اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو پلستر کے بارے میں ہے تو ویڈیو پوری دیکھ لیں اگر ویڈیو پسندہ آئی تو ویڈیو کو لائک کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ نے بھی اپنے گار کا کنسٹرکشن کروانا ہے ورک یا پھر کروار ہے دوستو جیسا کہ میں آپ کے لیے ہر اچھی سی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے گھر کا پلستر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا ضروری خیال رکھنا پڑتا ہے پلستر کروانے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو کامپ سٹارٹ میں کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کی وائرنگ اور اس کے بعد الیکٹریشن کی وائرنگ جو ہوتی ہے وہ کروانی ہوتی ہے دوسرے نمبر پر جو دو چیزیں آپ کو بتائیں تیسرے نمبر پر جو اہم چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بلڈنگ کا فرسٹ فلور مطلب نیچے والی بلڈنگ پلستر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سیورج والے پائپ بھی ڈلوالیا کریں اس کا میں فائدہ بھی بتاؤں گا لیکن ایک دفعہ آپ سن لیں اس پائپ بھی ڈلوالیا کریں اور پلستر کرنے سے پہلے فرش کچھے لازمی کروالیا کریں یہ تو ہوگی اس چیز کے بارے میں معلومات اب ترتیب وار اس کی میں بات کرتا ہوں دوستو جب آپ پہلے سب سے سٹارٹنگ جب سیورج کرواتے ہیں نیچے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ پانی کی ڈلان کر سکتے ہیں جب آپ ترائی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کی ڈلان ساری فرش کی نکل جاتی ہے پانی نہیں اندر سٹور ہوتا دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس سیورج کو کمپلیٹ کر کے پھر اس کے اوپر روڑی وغیرہ ڈال کر پائپوں کے ساتھ بجری ڈال کر اسے کچھا کر لیں یعنی بجری فرش بنا لیں بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی مکان کو پلستر کروانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی نکاسی ٹھیک ہے کسی کی دیوار کے آس پاس پانی تو نہیں جا رہا یا کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا یا خود کا نقصان تو نہیں ہوگا مسال کے طور پر آپ اتلی بلڈنگ پلستر کرنا چاہتے ہیں اوپر والی تو نیچے والے گھر کا نقصان تو نہیں ہوگا اس لئے پانی کی سیورج نکالنا بہت ضروری ہے اب بات آئی سیورج کی پائپوں کی واشروم کے پائپ وہ اس لئے سب سے پہلے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب مستری لگے ہوئے ہوتے ہیں پلستر کر رہے ہوتے ہیں ادھر سینٹری والے بھی آ جاتے ہیں ایک ساتھ میں کمرے میں پلستر کر رہے ہیں ادھر وہ کچھرہ بھی گیر آ رہے ہیں آپ کا پلستر خراب ہوتا ہے یہ بھی ضروری چیزیں ہیں یہ بھی آپ پہلے کروا لیا کریں اچھے طریقے سے وائرنگ کروا لیا کریں پانی کی الیکٹریشن کی سیورج کی تین وائرنگیں لازمی ہیں پلستر کرانے سے پہلے جب آپ یہ وائرنگ کروا لیتے ہیں تو پھر وہاں پر صرف مستری کا کام ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے مستری کا شروع کرنے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا دیواروں کی ترائی کرنی ہوتی ہے دیوار کی ترائی کرنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا پلستر اچھا خوبصورت اور چمکدار نکلے گا اگر خوشک جگہ پر آپ کا پلستر ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مستری تو وقتی طور پر کر دیتے ہیں مالکوں کے کہنے پر لیکن مالکوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا مکان مالکان کو بعد میں نقصان انہی کا ہی ہوتا ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلے اس کو پانی لگا لیا کریں اچھے سے اس کے بعد مستری لگا کریں پھر آپ کا ٹائم بھی کم ویسٹ ہوتا ہے اور پلستر اچھا چمکدار شاندار اور مضبوط بھی ہوتا ہے پلستر کروانے کے بعد اس کو کمز کم پانچ دن پانی لازمی لگانا چاہیے کیونکہ جب آپ پانچ دن پانی لگاتے ہیں تو پلستر کی مضبوطی ہو جاتی ہے ورنہ اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی تین سال کے بعد پانچ سال کے بعد وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے دیواروں سے اور کوشش کیا کریں چو گاٹھیں جو لگاتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے لگوا لیا کریں کوئی ہلتی جلتی چگاڑنا وہ پلستر کرنے سے پہلے ساری رپیرنگ کروا کر پھر پلستر شروع کیا کریں کیونکہ پلستر ہی آخری فائنل سٹیپ ہوتا ہے آخری جب آپ بلڈنگ کلیر کر لیتے ہیں پلستر سے آپ کی بلڈنگ کی شائنگ آتی ہے بلڈنگ کلین ہوتی ہے تو جب آخری سٹیپ کرتے ہیں پلستر کا اس سے پہلے پانی کی وائرنگ سیورج کچھے یہ چیزیں لازمی ہیں بجلی کی وائرنگ ساری یہ کروانا لازمی ہوتی ہے دوستو میرا آپ تک ویڈیو پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی گھر کا ورک کروانا چاہتے ہیں کنسٹرکشن ورک اچھے سے آپ کو معلومات مل جائے اور بعد میں آپ ورکنگ شروع کروائیں تو دوسرے نمبر پر میرا خود کنسٹرکشن ورک کا کام ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اچھے سے اچھا کام جو ہے نا کر کے دیا جائے تو اسی کے حوالے سے میں آپ کو معلومات دیتا رہتا ہوں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کام کروانے کے لئے ہمارے ورکس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اوکے بھائے خدا حافظ